رائزنگ پاکستان ہی ہیپلی بہت ہی ہیلی جاک چکے ہیں اور اپنے دن کو بھرپور گزارنے کی تمام طرح تیاری جاکتے ہی آپ نے کر لیا ہے السلام علیکم ان گن مارنگ سبین والیکم اسلام ربائکہ کیسی آپ بلکل ٹک ٹاک سو ایسا ہے نا کہ صبح میں جاکتے ہی اگر آپ نے کچھ ایک اکٹیو اور ہیلی سوچ لیا ہے تو دن بہت اچھا گسرے گا اچھا ہیلی سے مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آتی وہ یہ کہ آپ مجھے لگتا ہے جسمانی طور پر تو ہیلی رہتے ہیں لیکن آپ کو ذہنی طور پر بھی ہیلی رہنا بہت ضروری ہے اور اس کا لنک آپ کی روٹین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ روٹین آپ کی کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بہت لیٹ سو رہے ہوتے ہیں نین بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ منٹلی اس طرح سے ہیلی نہیں ہوتے ہیں منٹلی ہیلی نہیں ہے تو دیفینیٹلی اس کی اثرات جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اوپر آ جاتے ہیں اور پھر جب آپ کو ٹیک میں ہوتا تو جناب یہ غصہ سارا ایت گرٹ کے لوگوں پر نکلتا ہے ایسا ہے کی نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے بات کینا کہ منٹلی اگر آپ ہیلی فیل نہیں کر رہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے تمام تر جو چیزیں تمام تر جو دن کی روٹین ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں ضرور ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی باقی جو چیزیں وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں لیکن نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے ہم شاید اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو یہ ہمیں لگتے ہیں کہ نہیں اگر ہماری نیند تین گھنٹے کی ہے یا زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے سولیا تو بہت ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی نیند جو ہے وہ ضرور پوری ہو نہیں چاہیے تاکہ آپ تمام دن جو ہے وہ بہت ہی ہلتی ایکٹیو ساؤنٹ کرے بلکل ربیکہ اور دن اچھا کرنے کے لیے روٹین کی بات تو ہم نے کر لیا آج ہمارا کیا اس کیجول ہے ہم ناظرین کو بھی تو بتاتے چلیں تو پہلا سیگمنٹ ہمارے پاس ہے کٹ سیگمنٹ کٹ سیگمنٹ ہے جی پہلا سیگمنٹ ہوگا کٹ سیگمنٹ اور کٹ سیگمنٹ میں آج دیں گے سائم قریشی ہمارا ساتھ اور سائم نے کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ارث ایٹموسفیر کے حوالے سے اور ارث ایٹموسفیر کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ ان کے پاس نالیج ہے اور وہ اتنا کچھ ہمیں بتا رہے تھے لیئرز کے بارے میں اور اوزن کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تو میں نے کہا یہ تو مطلب بہت ضروری ہے سائم دیں گے آج کے سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہی سائم ہمیں جائے وہ کیا بتائیں گے بلکل ربیکہ اس کے علاوہ ہم دونوں کا سیگمنٹ جو کہ بہت انٹریسٹنگ ہم دونوں کا فیورٹ سیگمنٹ ہے گوڈ نیوز کا سیگمنٹ میں اور ربیکہ لے کر آئیں گے آپ کے لئے اچھی اچھی تین خبریں اس سے آپ کا دن جو ہے وہ گود گود ہو جائے گا ایمین اچھا اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے 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 سیگمنٹ ہم ان سے پوچھے یا نہ پوچھے ہمیں بہت سے ٹپس تہرے ہوتے ہیں سو جو بہت ضروری ہے اور ٹرینر کاشف جو ہے وہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں سو ڈیفینیٹلی وہ بہت سے لوگوں کے لئے موٹیویشن بھی ہے بہت سے لوگ ان سے سیکھتے بھی ہیں اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں مجھ لگتے وہ ذمہ داری آپ پر بڑھ جاتے ہیں سو ٹرینر کاشف دیں گے ہمارے ساتھ ایکسرسائز سیگمنٹ میں اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ سیگمنٹ میں آج سبین کون ہے ایکسپرٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارا رو ہی ہوں گی اور ہمارا آج میں بتائیں گی جو بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ کارٹونز وغیرہ جو بچے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے کس طرح کا کانٹنٹ ہونا چاہیے کس طرح کا کانٹنٹ نہیں ہونا چاہیے جو کہ پیرنٹس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے اور اگر اس کے اثرات بچوں کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتے کیونکہ ربیکہ اگر دیکھا جائے کہ کارٹونز بھی بچے دیکھ رہے تھے اس سے بھی روکا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ گیمز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم لیمٹ ضرور کر سکتے تو آج ہم اس ایسپیک کے اوپر بات کریں گے بہت ضروری ہے کہ کانٹنٹ بچوں کے کون سا جو بھی بچے کیا چیز دیکھنا چاہتے وہ کانٹنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ہمارے آج گسٹ کون ہے سبین آج ہمارے ساتھ اور ان صوفے پہ موجود ہوں گے تو اسیق حیدر صاحب ہماری ملاقات کروائیں گے افضال ریحان صاحب سے جو کہ انٹیلیکچول ہیں دانشور اس کے علاوہ صحافی بھی ہیں اور کولم نگار بھی ہیں اور چودہ اگست کے حوالے سے جو ہے ان سے بادشیت ہوگی گپ شپ لگے گی ہمارے گیس سیگمنٹ میں پلکل ابھی ہمیں بڑھنا ہے چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بات چاہے ہیں کت سیگمنٹ میں سائم دیں گے ہمارا ساتھ دیکھنا ہے آپ رائزنگ پاکستان رائزنگ 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 پاکستان رائزنگ رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان میں اکبر پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سائم کوریشی اور سائم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایٹموسفیر پہ اور میں ان سے بہت سی باتیں کر رہی تھے مجھے بہت کچھ بتا رہی تھے میں نے کہا ایک مٹ ایک مٹ ہم ہم آنے آجائیں گے پھر بہت سی باتیں کریں گے آسلام علیکو والیکم السلام سائم کیسے آپ میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہوں میں بلکل ٹھیک 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 سائم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کا نام اتنا پیارا ہے کس نے رکھا ماما نے نام رکھا یا پاپا نے دونوں نے دونوں نے مل کے رکھا آجا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں سکس میں پروموٹ ہو گئی سکس ٹینڈرڈ میں اتنا چھوٹا سا اتنا ننہ سا سائم اور سکس ٹینڈرڈ میں اچھا کونسا سبجیکٹ ہے جو سائم کو بہت پسند ہے سائنس سائنس سبجیکٹ پسند ہے جی کیوں لیکن وہ ہر دن اس میں نئے اجادات ہوتی ہیں اور انجھے نئے اجادات کو جاننے کا شوق ہے آپ ذرا دیکھئے ماشاءاللہ سے آج کل کی جو ہمارے بچوں کی بات کرتے ہیں یہ یود کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ کونس ہے تو کہا جاتا ہے سائنس سائنس جب میں سکول میں پڑھا کرتی ہے تو مجھے کونسا سبجیکٹ پسند نہیں تھا گیس کرو کونسا سبجیکٹ مجھے نہیں پسند تھا سائنس ویری گوڈ کیسے بتا چلا کیونکہ آپ میری بات پہ انترانا ہیراان ہو جی یہ چیز دیکھیں انہوں نے گیس کیا کہ آپ میری بات پہ اتنا ہیراان ہو رہی تھی اور آپ اتنی امپریس ہو رہی ہے کہ مجھے سائنس پسند ہے مجھے سائنس بالکل پسند نہیں تھا مجھے سب سے زیادہ نا اسی سبجیکٹ پہ ڈان پٹا کرتی تھی اپنی ٹیچر سے ماما سے ماما سے تو پٹائی بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو سائنس سبجیکٹ پسند ہے تو آج آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے میں آج ارتھ کی ایٹموسپیر پہ بات کروں گا ارتھ ایٹموسپیر پہ بات کریں گے کیا بتانا چاہو گے آپ ہمیں ارتھ ایٹموسپیر کے بارے میں ایٹموسپیر بنتا ہے لیئرز پہ اور لیئرز بیسٹ ہوتی ہیں ان کی تیمپریچر پہ اچھا ارتھ جو ہے وہ لیئر پہ بیس ہے اور لیئر بیسٹ کرتی ہیں تیمپریچر پہ اور ارتھ کے کتنی لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ لیئر ٹروپو سپیر ہے ٹروپو سپیر میں پولوشن ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے اور وہ ارتھ کے سب سے نزدیک ترین لیئر ہے وہ ٹین ٹو ٹو کلومیٹر دور ہے ارتھ سے وہاں پہ ویدر بنتا ہے اور سیکنڈ ہے سٹریٹو سپیر ٹھیک ہے سٹریٹو سپیر کیا کرتی ہے سٹریٹو سپیر جو ہے وہ ارتھ سے ففٹی کلومیٹر دور ہے ففٹی کلومیٹر اس کے ڈسٹنس پہ ہے ٹھیک ہے اوزون لیئر جو ہوتی ہے وہ ارتھ کے ارتھ کے پروٹکٹیو بلینکٹ کی طرح کام کرتی ہے اور جو سرم کی حال فل ریز ہوتی ہیں انہیں وہ ارتھ پہنچنے سے رکتی ہیں اوزون لیئر جو ہے وہ سن اور آزون لیئر 교 Kop Oospen سنوں پہ بھی نقصان پہنچ جاتی ہے پانی میں چیزیں رہتی ہیں نقصان پہنچتی ہیں سکن کینسر اور آئی سائٹ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اور یہ جو کلورو فلورو کاربن جو سپریز کین اور ریفیجیڈیٹرز میں پائے جاتے ہیں وہ جا کے اوزون لیئر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہولز کر دیتے ہیں اوزون لیئر میں جس سے پھر وہ ہامفل ریز آرت پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں مطلب سن کی جو ہامفل ریز ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ پرفیوم کا جو یوز آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کم کرنا چاہیے یہ بڑا مشکل کام ہے چلو اب آپ نے سائم کہا ہے تو کوشش ہم کریں گے سائم نے کہا ہے کہ ہم نے پرٹیکٹ کرنا ہے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے ریفیجیڈیٹر کا ذکر بھی کیا ہے تو ان تمام تر چیزوں کو ہم نے دیکھیں کسی بھی چیز کا ویوریزم سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ زیادہ استعمال یا غیر ضروری استعمال جائے وہ نقصان دے ہی ہوتا ہے اگلی کون سے لیئر ہے اگلی لیئر ہے میزو فیئر میزو فیئر جو ہے وہ کچھ بھی کنٹین نہیں کرتی وہ اوزون ڈسٹ پولوشن کچھ بھی کنٹین نہیں کرتی وہ سٹریٹوس فیئر کی وجہ سے درمیان سے بس گھرم رائے جاتی ہے اور وہ ارتھ سے ایٹی کلومیٹر دور ہے ایٹی کلومیٹر جو سیک ان والی لیئر تھی وہ 50 کلومیٹر دسٹنس پہ تھی ہیں اور یہ والی ایٹی کلومیٹر اور ایک اوکسیجن کون سے اس وجہ سے 1500 سلسیر تک اس کا ٹیمپریچر پہنجاتے ہیں سو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ فور لیئرز ہوتی ہیں یا فائف لیئرز ہوتی ہیں ابھی آپ نے ایک اور لیئر کے بارے میں بتانا ہے پھر میں بتاؤں گی ترہ مشکل ہے یہ سارا پچھ فیفت لیئر جو ہوتی ہے وہ ایگزاوٹ ویئر ہوتی ہے ایگزاوٹ ویئر جو ہوتی ہے وہ پھر ہماری ارت سے بہت دور چلی جاتی ہے وہ کم کم فائیونڈر کلومیٹر سے بھی اباب ہو جاتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کنٹین نہیں کرتی وہاں پہ راکٹ سیٹلائٹ اور یہ باقی چیز ہوں جاتی نہیں باقی تمام تو چیزیں جاتی ہے ایک چیز اب مجھے آپ سے ایک چھوٹا سو سوال پوچھ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ ساری لیئرز جائیں ان کے بارے میں بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ارت زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں کیونکہ آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں ارت ایٹموسپیر کے حوالے سے تو ہمارا ایزا ہیومن بینگ یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ارت کا خیال رکھنا ہے بطب یہ تمام تر باتیں تو آپ نے میں بتائیں کچھ سائنس کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ سائم نے ہمارے سے ڈسکرس کی ہیں ہم سے شیئر کی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دیکھنے والے موچھے اور سائم ہم سب کو اس جس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے اپنی زمین یعنی ارت کا بہت خیال رکھیں گے ٹھیک ہے جی کیسے خیال رکھ سکتے ہیں صاف کر کے بھی خیال رکھ سکتے ہیں سپریز کا کم استعمال کر کے اوزون لیئر کو بچا کے ارت میں جرسیم کو کم کر کم کر کے آج اب اس مجھے ایک اور سوال بتائیں نا وقت کم ہے تو میرا دل چاہ رہا آپ سے ایک سوال پوچھنا آپ کا فیوریٹ کلر کونسا ہے میرا یلو اور بلو یلو اینڈ بلو کلر آپ کو پسند آپ کو پتہ ہے یلو کلر جا ہے وہ آپ کو بہت ہی ہیلڈی اور ہیپی فیل کرواتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ اوکے یلو کلر جا ہے وہ آپ کو بہت ہی ہیپی اور ہیلڈی رکھتا ہے سائم تھانکیو سو وری مچ آپ آج ہماری سکٹ سیگمنٹ میں آئے مجھے بہت اچھا لگ آپ سے ملکے آپ کا بیلکم تینکیو گاڈ پلیسی وی ابھی ہمیں بڑھنا ہے جی چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سبین اور میں دیں گے آپ کا ساتھ تین اچھی خبروں میں سگمنٹ ہوگا گوڈ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ رائزنگ پاکستان ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں ایک مطبع پھر سے خوش آمدید اور میں اور ربیکہ آپ کے لیے تین اچھی اچھی خبریں لے آئیں تاکہ آپ کے دن اگر ابھی تک اچھا نہیں گزارا تو اچھا گزرے اور وہ دن آپ دوسروں کو بھی اچھا گزارے وہ نیوز شیئر کر کے اپنے ایت گیت کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ سالسلام علیکم والیکم علیکم کیونکہ سبین جیتا آپ باب کر رہی تھی کہ بہت ضروری ہے نا کہ آپ اپنے دن کو بہتر بنائیں لیزی تو ہم مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو آفیس جانا ہے کوئی اسائنمنٹ پوری کرنے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اسائنمنٹ آپ نے پوری نہیں کیوئی یا کمپلیٹ نہیں ہے ان پروسیس آپ پروسیجر میں ہے آپ کے اسائنمنٹ تو وہ ایک دل میں ڈر ہوتا ہے اور لیزی آپ فیل کرتے ہیں تو گوڈ نیوز کا سیگمنٹ اسی لیے ہے کہ آپ بلکل بھی لیزی فیل ریلاکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں اچھا چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں پاکستان سے دنیا بھر سے ہم نیوز لے کر آتے ہیں پہلی خبر کیا ہے پہلی اچھے خبر ہے ہمارے پاس موشنے میں عام طور پر ہم دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو اپریشیٹ کرنے کا رو جان کسی وقت میں کم ہوتا تھا لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے خواتین کے کردار سے انکار کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سہرش پیرزادہ کے بارے میں جن کا تعلق سن سے ہے اور پیشے کے اعتبار سے ویٹنری ڈاکٹر ہیں ان کا ماننا ہے سہرش کا کہنا ہے کہ مومن جانورو کی دیکھ بھال جو ہے وہ گھر میں سبیل خواتین ہی کرتی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب ڈاکٹرز کی پیٹ آنیملز کی یا ویٹنری ڈاکٹرز کی بات کرتے تو وہ مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ نالا ہوئی انہوں نے کہا نہیں اس کو اس سٹیریو ٹائپ کو تو مجھے چینج کرنا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹری کی جو ہے ڈگری آسل کی لیکن ویٹنری ڈاکٹر بنی ہیں اور اسی لئے سہرش جو ہے وہ اپنے علاقے میں فیمل جو ہے وہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں اور خواتین جو ہے وہ اپنے پیٹ آنیملز کو جو ہے ان کے پاس بہت شوق سے لے کر آتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لئے بالکل ربیکہ ہم پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ریڈی کیشن کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں اور بالکل ایک چیز میں یہاں پہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گے ہمیشہ کرتے جب بھی ممن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے ان چیزوں سے ریڈٹ کے خواتین اب ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منواری ہیں چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں وہ آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو منواری ہیں اور یہ مطلب ایز ای وومن ہم دونوں جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پراؤٹ فیلڈ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی خواتین ہوں جو کہ اسی طرح سے آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام اسی طرح سے روشن کرتے رہیں بالکل ایک چی چیز یہ بھی ہے سبین کہ جب آپ سہریش نے دیکھا کہ ویٹنری ڈاکٹرز وہ فیمل نہیں ہیں تو پھر انہیشیٹیو لیا کہ یہ اگر خواتین یہ کام نہیں کریں تو ہم وہ اس کے ایکزامپل بنیں گے اور اس چیز میں وہ آگے لے کر بڑھیں گے باقی خواتین کو ربیکہ میرے پاس بہت اچھی خبر ہے کیا ہے آپ کی بردے کا ہوتی ہے سن بھی پوچھوں گی نہیں دیکھیں یہ تو میں نہیں بتاؤں گی بلکل نہیں بتاؤں گی پوچھوں گی سیونتھ میں اچھا ویسے اور ایک فاملی ممبر میں سے کسی کی بہن بھائی کی بہن بھائی کی اور کسی کی مچ ہو نیلا بہت سٹرینج ہوتی ہے بہت سٹرینج ہوتی ہے بہت سٹرینج ہوتی ہے ایسا ہے کی نہیں عزیلی کبھی دینے جاری ہی پاکستان کا ایک ایسا خاندان ہے جو کہ سارے لوگ جو ہیں اس خاندان کے نو افراد ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں ایک ہی تاریخ کو وہ سب پیدا ہوئے ہیں نہیں سبین واقعی ایسا ہی ہے فرس آگسٹ کو ان کی پیدائش ہوئی ہے سب کی خاندان کے جو سربراہ ہیں امیر ان کا نام ہے ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ بچے جو ہیں وہ فرس آگسٹ کو پیدا ہوئے اور اس کی بنا پر سیکنڈ گوڈ نیوز ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک کے اندر دوسری نیوز بھی ہوتی ہے تو اس خاندان کا نام جو ہے وہ گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درچ کر دیا گیا ہے جس بکوز کہ ان سب کی ڈیٹ آف برک ایک ہی ہے پورے خاندان اثر ویس تو خیر ہم اپنی فاملیز میں بھی دیکھیں یا آپ اپنی فاملیز تو سال میں تین چار بار تو ہونا آپ کو بردے کےک کھانے کا موقع مل جاتا ہے کہ کسی کے کسی منتھ برسری آتی ہے کبھی کسی کے فاملی میمبرز میں کسی اور تاریخ پر بڑھ دیا ہے یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بار ہے مطلب ایک گوڈ نیوز میں آپ نے بیڈ نیوز سنا دی ہے کیک ایک بار ملے گا بس وہی بات ہے سال میں کیک پورے سال کے نو کیک جو ہے نو کیک جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بس کیک کھانے کا تو موقع چاہیے میں تو مطلب کیک تو کوئی بھی میں تو کوئی بھی کہتے ہیں نا لوگ مٹھائی کھلا دیں تو میں کہتے ہیں نا مٹھائی نہیں کیک لگتا نہیں ہے ویسے میٹھا لگتا بھی کام ہے اس معاملے میں آپ لگی ہے ہاں ویسے واقعی آپ لگی تھرڈ نیوز کیا ہے ہمارے پاس تیسری اچھی خبر جب بچے بیمار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان بچوں کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا تو یہ بہت ہی چیلنجنگ کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ جب بچے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب ہی بچوں کا چیک اپ ممکن ہو سکے گا اور یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے بچے راضی کرنا اتنی جلدی بچے راضی نہیں ہوتا ڈاکٹر کو دیکھ کی وہ شد ان کے ذہن میں آجاتا ہے انجیکشن ان کے ذہن میں آجاتا ہے در ہوتا ہے تب ہی تو جو ہے بچوں کو چیک کروانا بچوں کے لیے بچوں کو چیک کروانا بڑا چالنجنگ ہوتا ہے اسی مسئلے کا حل جو ہے وہ اب ہمیں مل گیا ہے برطانیہ میں بچوں کو چیک کرنے کے لیے ٹرائفلز نامی بلی کی جو ہے خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور یہ بلی چشمہ بھی لگاتی ہے اور یہ بچوں کو بیزی بھی رکھتے ہیں اور بچوں کو چشمہ لگانے پر جو ہے وہ مجبور بھی کرتے ہیں کہ وہ بچے بھی جو ہیں وہ چشمہ استعمال کر رہے ہیں اور ایک اور بات یہ جو بلی ٹرائفلز نامی بلی ہے یہ دنیا کی واحد بلی ہے جو چشمہ لگاتی ہے اچھا یہ دیکھے زرا اور کتی کیوٹ ہے وہ کہتے ہیں نا کیٹ پرسن اور ڈاگ پرسن تو میں پیٹ لیور ہوں اور میں کیٹ پرسن ہوں اور کتی پیاری لگتی ہے لیکن بچوں کو مشکل کام ہو جاتا ہے بچوں کو یہ بتانا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جانے گے تو ہی آپ ہیلتی فیل کریں گے بہت بہت مشکل ہوتا ہے بیسی کلی واقعی میں لیکن دیفینیٹلی اس طرح کے جب ربیکہ تو چیزیں جو آسان ہو جاتی ہیں اب اچھی چیز یہی ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں اب انٹوڈیوز کروانے لگے ہیں تو اس سے ہماری لیے اپنے لیے آسانیہ پرداؤں گے لیکن ٹرائفلز جو نامی بلی ہے اس نے میں یہ بتا دیا کہ کچھ بھی نام ممکن نہیں ہے بچوں کو آپ بیزی رکھیں تو بچے جو ہے وہ کسی بھی کام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں بلکہ تینکی سو مچ سبین for the amazing good news segment اور ہمیشہ کی طرح thank you ہم دونوں کو ہم دونوں کو بہت بہت شکریہ ابھی ہمیں بڑھنا ہے چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹرینکاشیف دیں گے ہمارا ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ rising Pakistan welcome back ساتھیوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں rising Pakistan آپ کو خوش آمد اید کہتے ہیں آج ہم ورزش کرنے جا رہے ہیں اپنے آمز کو ٹرین کریں گے ان کی تربیت کریں گے پٹھوں کو مضبوط کریں گے ہمارے فور آمز رسٹ ایکسٹینسر مسل کو ٹرین کریں گے رسٹ فلیکسر کو ٹرین کریں گے بائسپ براکیائے براکیازیس کو ٹرین کریں گے لونگ ہیڈ آف بائسپ ٹرائسپ میڈیل ہیڈ آف ٹرائسپ ان سب مسلز کو جو کنیکٹیڈ ہیں آمز کے جتنے میں ہی ٹیکنیکل نام نہیں ہے آپ سوچ رہوں گے کاشیف کیا کہہ رہے ہو بھائی فٹا فٹ ورزش کراؤ تو جاننا ضروری ہے کہ کہاں کتنے کتنے مسلز ہمارے ایک بازو میں ڈھیڑ سارے مسلز انوالڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نے تربیت دینا ہوتے ہیں جن کو ہم نے مصبوط کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم باڈی بیٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو گاہے گاہے بتاتے آتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈمبلز باربلز ان کے ساتھ بھی ہم ٹرین کرتے ہیں دکھائیے نا یہاں بھی یہ ساتھیو آج کا جو ہمارا ورکاوٹ ہے آمز کا ٹھیک ہے ریڈی ہو جائیے جلدی سے اٹھ جائیے مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح مجھے فالو کر رہے ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا ورکاوٹ ساتھیو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں جیسا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی برزش ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے اس مسل کو اس کو ٹرین کرنے کے لیے ہم نے وارم لپ کرنا ضروری ہوتا ہے وارم لپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے بائسپ کی بات کی اس میں ہمارے ریسٹ ایکسٹینسر فلیکسر فور آم سارے مسل انوالب ہوں گے تو ہم نے بائسپ کرلز فول رینج آف موشن کے ساتھ فول ایکسٹینشن آپ اگر آپ دیکھئے نوٹ کیجئے گا کہ اکثر دو دوست ہیں میرے یہاں تک لے گیاتے ہیں بازو کو فول رینج میں پورا اوپر جائیں گے پورا نیچے آئیں گے اس کے ہائی ریپیٹیشن ہم نے شوٹ کرنا ہے ساتھیوں اس کا پرپس یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ورزش کی حرکت کرنا ہوتی ہے کسی مسل کو ہم نے خاص طور پر ٹرین کرنا ہوتا ہے سپسیفکلی پریسائسلی اگر ہم بات کریں بائسپ کی ہم نے اس کو اگر ہم ٹرین کرنا ہے تو اس کو ہائی ریپیٹیشن ہم نے شوٹ کرنا ہوگا تاکہ اچھے طریقے سے مسل جو ہمارا نرم ہو جائے گرم ہو جائے اور اگلے چیلنج کے لئے تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ٹرٹی ریپیٹیشن کرنا ہے سوپر لائٹ ویٹ کے ساتھ آپ چاہیں تو ویٹ ڈراؤپ کر کے بازو کے ساتھ بھی ایکسٹینشن فلیکشن کے ساتھ آپ پمپ کر سکتے ہیں سارے مسل کو آل دے ویڈ آن آل دے ویڈ آن آل دے ویڈ آن اس کے بعد جیسے کہ میں نے بات کی ہم نے ٹرائسپ بھی کرنا ہے تو ہم نے ٹرائسپ کے لئے کیا کرنا ہے سنگل آم نائس ان کنٹرول ہائی ریپیٹیشن چھوٹ کرنا ہے فل رنج کے ساتھ 3 سیٹس ایچ باڈی موو فل رنج آل دے ویڈ آن آل دے ویڈ آن رکھا یہاں پہ سوچ کیا آدھر آم 30 ریپیٹیشن 3 دن سیٹس کر لیے بائسپ کرلز کے بھی دمبل سکلز کے اور ٹرائسپ آورہیڈ دمبل کے تین سیٹ کرنے کے بعد ہمارے مسلز جو ہیں نرم بھی ہوگے ایکٹیف بھی ہوگے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں باربل چاہیے ساتھیو باربل اقارنگ to your strength آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کاشیف کے پاس جو ویڈ ہے بہت زیادہ ہے آپ جتنا ویڈ لفٹ کر سکتے ہیں آغاز کرتے ہیں شولڈر ویڈ سٹینس لینے آپ نے لیکس کا آپ نے آرمز کا بھی سٹینس ہونا چاہیے یہ جو گریپ ہے گریپ ٹلیسمنٹ یہ شولڈر ویڈ ہا رہی ہے سٹلائٹلی آؤٹ کریں گے اور رس کو آپ نے اپنے اٹھا کر رکھنا ہے انٹائرلی یویلی لوگوں کی رسٹ ایسے ہوتے اور یوں لفٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے دیکھیں یہ غلط ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا یہ لفٹ کیا اوپ ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے باہر کو لفٹ کیا تھوڑا سا ویڈ رکھا اور رس کو آپ کیا آل دوئے فل رینج نائس آن کنٹرول سلو نیگیٹیف کو کنٹرول کرنا ہے نیگیٹیف کا مطلب ہوتا ہے یہ پوزیٹیف ہے ہول کیا فر گھڑ ہاف سیکنڈ اور دن بیک اپ نائس آن کنٹرول یہ نیگیٹیف ہوتا ہے آل دوئے بیڈ آؤٹ اگر آپ دیکھیں سائیڈ آنگل سے فل رینج آل دوئے نائس آن کنٹرول فل تینشن آل دوئے اپ دس ریپیٹیشنز کریں گے بیڈ آؤٹ as you come up بیڈ آؤٹ مائنڈ بڈی کنیکشن کیونکہ بلڈ کیریز آل دا امینو ایسی تنگریزی میں کہتے ہیں جو ہم پورا دن کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ سٹریم میں ہوتا ہے اوکسیجن کی ذریعے مسل کو ہم پہنچاتے ہیں اس کے بعد ہم موو کریں گے ٹرائسپ پہ باہر کو لیفٹ کیا گریپ پلیسمنٹ شولڈر ویٹ اگین اسے تھوڑا سا کلوز شولڈر ویٹ سے ہم نے کلوز رکھنا ہے یہ شولڈر ویٹ ہے تھوڑا سا کلوز کیا تاکہ ہم فل فوکس ٹرائسپ پہ ڈال سکیں آغاز کرتے ہیں ساتھیوں یہ دیکھئے کلوز گریپ یہ تقریباً اتنا ہے ٹھیک ہے about 4 inches 5 inches دونوں میری فسٹ کا جو ایک دوسرے کے قریب فور ہیڈ پہ لے کے آئیں گے and all the way back up nice and control elbow میری دیکھئے امی مووو نہیں کر رہا اتنی elbow کو elbow میری یہاں پہ یہاں لے کے آکے ہلکا سای پیچھے لے کے آگے angular and lock کر دیا 12 repetitions اس کے کریں گے ساتھیوں ہر ورزش کی حرکت کے چارٹ سٹس کریں گے اور دو منٹ تک کا بریک لینا ہے میکسیمم اپنے ہر سیٹ کے بار ٹھیک ہے دو منٹ تک کا بریک میکسیمم کم سے کم ایک منٹ breathe out and break in دمبل ویٹ کو آرام سے رکھا اس کے بعد ساتھیوں ہماری جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا فور آرمز کو انوالو کریں گے دمبلز لیے ہم نے اگین آپ کی سٹرنز کے ایکوارڈنگ ہےوڑا سا لائٹ جتنا آپ لفٹ کر سکیں بلکل ایک سٹینڈ کیا شوڑا بلیڈ لکھ کیے کو نائس ان ٹائٹ and انوارڈ all the way ناک کی سید میں ٹھیک ہے چن کے پاس چن میری اپ ہے آپ نے خود کو ہٹ نہیں کرنا نائس ان کنٹرول سکویز سکویز ڈمبل کو پکا پکڑ کے رکھنے آپ نے ٹھیک ہے لوز نہی رکھنے گرے پاپ فول رنج and and start on 10 repetitions ساتھیو all the way up and all the way down 10 repetitions فول رنج کے ساتھ پورا اوپر جائیں گے اور پورا نیچ جائیں گے اس کے بعد ساتھیو ہم نے کیا کرنا ہے again بائی سب کے ساتھ ہم نے فورہم مصول involve کیے اب ہم آئیں گے again فورہم and رسٹ پہ باہر کو رکھا ایسے all the way down and all the way up full range میں all the way up full range کے ساتھ all the way up high repetitions چاہیے 20 30 جتنے آپ repetitions کر سکتے ہیں اور خیال رہے کہ اس small مصول میں جس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اس میں ہمیں ہیوییس ویٹ نہیں چاہیے آپ کو لائٹ ویٹ کے ساتھ ہائی ریپیٹیشن سٹوٹ کرنے خاص طور پہ اس فورہم اور رسٹ کے مسل کو ٹرین کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے سٹینڈنگ ٹرائسیپ کہ لائٹ باست دکلیشن ڈیویوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.... elbows as close as possible اب دیکھے گا elbows as close as possible ٹھیک ہے ساتھیوں nice and control full range all the way close all the way when you are done nice and control یہاں لے کے آنا ہے کیوں کہ ساتھیوں دیکھیں کتنی اتیار سے من نے ویٹ کو رکھا ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ورزش کی حرکت کرنے کے لیے دوستو آپ کوئی بھی ورزش کی حرکت کرنے کے لیے دوستو آپ کوئی بھی ورزش کی حرکت کرنے ہیں اس کا آغاز سے لے کے اختتام تک اس کو پرفارم کرنے تک آپ فٹیگڈ ہیں تھک گئے ہیں آپ نے دس ریپیٹیشنز کرنے تھے آپ پچاس کرنے تھے وہ پچاسوہ ریپ ہے نا اس میں ویٹ رکھتے ہوئے جتنا آپ خیال رکھ سکیں رکھیں کیونکہ اسی میں ہی آپ یوں فوراں سے ویٹ گراتے ہیں انجری کا حتمال ہوتا ہے پھر اب دوبارہ جم یا ایکسرائز کرنے کے قابل نہیں رہتے ساتھیوں آپ کو آج کا ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا جو کہ مبنی تھا ہماری آمز پہ ہم نے آمز کو ٹرین کیا ابھی ہم لیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے وہ بریک کے بعد ہی انفولد ہوگا کہیں مجھ جائے گا یہ ہے رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان خوش آمدید اور اس وقت ایکسپرٹ سیگمنٹ کا وقت دعا جاتے ہیں ایکسپرٹ سیگمنٹ میں ہم اپنے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی ایکسپرٹ ایڈوائسز دیں جس سے ہم جو ہے وہ سوشل ایشوز اور اس کے علاوہ چیزیں ان کو کیٹر کر سکیں ہمارا روحی موجود ہے ہمارا اسلام علیکم سلام تھانکیو پر ہیوگ میس سبین کیسی آپ ٹھیک تھا شکر اچھا ہمارا کیونکہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کیا چیز کس طریقے سے اپروپریئیٹ نہیں ہے تو ہم نے سوچا ملکے کہ آج ہم کیوں اس ٹوپک پر بات کے لئے جو بچے بچوں کے لئے کون کون سر کون سر کانٹنٹ جو ہے وہ اپروپریئیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو آن لین گیمز بچے کھیلتے ہیں کارٹونز بچے دیکھتے ہیں تو یہ کانٹنٹ کیسا ہونا چاہیے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اپروپریئیٹ کانٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کٹیگوریز کس طرح کرتی ہیں اچھا جو بڑے ہیں ان کے لئے اپروپریئیٹ کانٹنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا ان کی لیمیٹیشنز ڈیفرنٹ ہوں گی اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کی لیمیٹیشنز ڈیفرنٹ ہوں گی کچھ ایسی چیزیں جو ہم ان کو نہیں دکھانا چاہتے اور کچھ ایسی جو وہ نہیں خود نہیں ان کو دیکھنی چاہیے ان کے لئے اچھا نہیں تو ہمیں پتہ اس طرح سے چلے گا کہ یہ کانٹنٹ ان کے لئے اچھا نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے بیہیویل چینجز دیکھیں گے کوئی کہ وہ اگریسی ہو ہو رہے ہیں یا ان میں کوئی ایسے چینجز آ رہے ہیں یا وہ کوئی غیر اخلاقی کام کرے ہیں غیر قانونی کام کی طرف جا رہے ہیں یا ان کے بیہیویل میں کوئی اپسٹنس ہے کہ وہ اپسٹ ہو رہے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرے ہیں جس میں ایک ہم آن لائن گیم کے بارے میں بات کریں گے اور سیکنڈ ہم کارٹونز تو آن لائن گیمز میں کس طرح سے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کس طرح سے نقصاندے ہو سکتی ہیں بچوں کے لئے اور اس کو کریٹر کس طرح کیا سکتا ہے آن لائن گیمز آج کل بچوں کے لئے انٹرٹینمنٹ ہے کارٹون اور آن لائن دونوں چیزیں بچوں کے لئے انٹرٹینمنٹ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کرتے ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے ٹھیک ہے اور ویسے بھی کارنٹائن کا ہے تو آپ باہر بچوں کو بھیج نہیں سکتے تو انہوں نے یہی کرنا ہے گھر پہ بیٹھ کے تو یہی ایک چیز رہے جاتی ہے تو اس میں آپ ان کو اس طرح ان کے سب سے پہلے میں نقصانات بتانا چاہوں گے کہ ان کے نقصانات جن میں واقعی ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے یا کوئی اور کر رہا ہوگا اور وہاں سے وہ آپ کا بچہ سیکھتا ہے کبھی کبھار آپ نے گھر میں نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا ورڈ یوز کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہے جو آپ لوگوں میں سے کسی نہیں نہیں کہ آپ لوگ سوچ رہتے ہیں کہاں سے سیکھتا ہے مطلب گھر میں تو وہ لائن ویج بولی بچے میں لگانا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کی گیمز ہیں تو ایک یہ چیز ہے کہ انہوں نے پیسے کیا ہوتے ہیں اور جب ان کو ایک چیز کی ایڈکٹیونیس ہو جاتی ہے جب اس میں اس کو کھیلنا شروع کرتے ہیں تو وہ پیسے لگانا شروع کر دیتے ہیں بلکل تو یہ بلی چیز ہے یہ بچوں کے لیے دینجرس ہے پھر جو ہے آن لائن بولین کا کانسپ جیسے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس بارے میں کہ آن لائن بولین جو ہے وہ بہت زیادہ آن لائن گیمز کی تھرو ہوتی ہے اور اس طرح بچوں کے لیے آن لائن گیمز وہ دینجرس ہیں دینجرس ہے اچھا ہمارا اس کو ہم کس طرح سے بچوں کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے جس طرح آن لائن گیمز میں میں خود پرسنلی بہت ساری خود بھی کھیل رہی ہوتی ہوں اس میں بھی آپشنز ہوتے ہیں اب ان گیمز میں اپس میں آپ کے پاس کہ آپ چیزیں میوٹ کر سکتے ہوں گے تو یہ چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے ساسات یہ چیز بتانی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس میں جیسے آپ نے میوٹ کو آپشن ہوتا ہے بلوک کو آپشن بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی لائنگویج یو یا آپ کو اس طرح کی کوئی تنزیہ انداز میں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں یا بلوک کر دو آپ کو آپ کو بلوک کر دو بلوک کو اپشن بھی ہے بچوں کو ضروری احساسات اور جو بچے کھیل رہے ہیں پیرنٹس کے لئے بھی وہ ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے لرن کر لیں لرن کر لیں اچھا ہمارا اس کے علاوہ کارٹونز کی اگر ہم بات کریں تو کارٹونز کس طرح سے نقصان دے ہو سکتے ہیں کیونکہ کارٹونز چیزیں ڈیفرنٹ لانگویجز سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ریسپونڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ چیز اس میں ڈیفرنس آتا ہے بچہ جلدی بولنا سیکھتا ہے کیونکہ کارٹونز کو جس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح اس کو ریسپونڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی ایکشنز کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تو ایک یہ چیز جو ہے وہ کافی اچھا ہی اس میں چلی جاتی لیکن اس کے نقصانات ساتھ کے ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں کیونکہ چیزیں جو بہت انریلیسٹک ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنا رول موڈل کسی ایسے بندے کو بنا لیتے جس نے شاید پوری دنیا ختم کر دی کوئی ایسا نیگٹیف چیزیں اس طرح کی کارٹونز بہت برے بچوں کے لئے اور ان کو بلکل چاہیے کہ ماں باپ چاہیے کہ وہ منیٹر کریں ان کی بچے کس طرح کی کارٹونز دیکھیں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جیسے کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچے کو کارٹونز لگا کے دیا تو وہ دیکھ رہے اگر آپ کسی رہیشترون چلے جاتے ہیں تو اس میں کسی سے مل رہے میٹیم میں تو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ فون ٹیکنالوجی ہمارے باس ہوتے ہیں موبائل ریٹا ہمارے ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی کنیک کر دے دیتے ہیں اور بچہ مغن ہو جاتے دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت ایسے تو جان آپ کی چھوٹ جاتی ہے تھوڑے ٹائم کی لیکن آپ کی رسپونسیبیلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کا بچہ جو بھی چیز کر رہے آپ اس کو منیٹر کریں اور میں اس میں چیز آٹ کرنا چاہوں گے کہ اس کی اپروپیٹ ایج جیسے جو سوشل میڈیا یوسیج ہے that is above 13 آپ below 13 کو سوشل میڈیا نہیں یوسیج کرنے دو سوشل میڈیا اس بچے کے لئے یہ بیسیکلی ایک 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 جس میں بچوں کو سوشل میڈیا کی ایکسس ہونی چاہیے اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے میں اس بات پہ زور اسی وجہ سے لگیوں کیونکہ آج کل بچوں کو بھی اس کا ایکسس ہے اور اسی طرح جو کارٹون یا اگر آپ جیسے ٹیک ہے جو آپ اس کو فون دے رہے ہو یا ٹی وی سوچا ہوگا اس طرح بہت سائی چیزیں بلکل ہمارا اس طرح بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں تو دیفینیٹلی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پیرنٹس کی رسپونسیبیلیٹی بھی ساتھ بڑھ جاتی بچوں کو گائیڈ کرنا انہی کا کام ہے تینکو سوچ ہمارا بہت انفرمیٹیو سیگمنٹ تھا اور دیفینیٹلی نیکس میں ہم ایک اور سوشل میڈیا ایشیو میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں یہ بہت ضروریت وہ ہم ڈسکس کریں گے تینکو سو مچ have a great day ناظرین بڑھیں گے بریک کے جانے بریک جب واپس آئیں گے تو توسیک ساہ ہماری ملاقات کروائیں گے افزال ریحان صاحب سے جو کہ ایک دانشور ہیں جنرلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ کولم نگار بھی ہیں چودہ اگست کے حوالے سن سے کچھ گفتگ ہوئی ہے اس بریک کے پاس سنتے ہیں کہیں جائے گا دیکھتے ریزنگ پاکستان